بہت افسوس کی بات ہے کہ آج اردو کے مشہور شاعر راحت اندوری صاحب ہمارے درمیان نہیں رہے آج میں ان کی وہ آخری غزل جس بات کا انہوں نے اس غزل میں ذکر کیا ہم نے اغبار کی سرخی میں بھی وہی پڑھا ہے کہ کرونا ویرس وبا کے چلتے ہی انہوں نے اپنی آخری سانس لی ہے اور میں آپ تک وہ غزل پہنچاتا ہوں نئے سفر کا جو اعلان بھی نہیں ہوتا تو زندہ رہنے کا ارمان بھی نہیں ہوتا تمام پھول وہی لوگ توڑ لیتے ہیں وہ جن کے کمروں میں گلدان بھی نہیں ہوتا وہ جن کے کمروں میں گلدان بھی نہیں ہوتا جس کی کمی ہم نے بہت محسوس کی اس مائک سے اکثر کسی کے گمشدہ ہونے کی کسی کے موت کی خبر آتی تھی لیکن اسی کو آپ نے یہاں ذکر کیا خموشی خموشی اوڑے خموشی اوڑ کے سوئی ہے مسجدیں ساری خموشی اوڑ کے سوئی ہے سوئی ہے مسجدیں ساری کسی کی موت کا اعلان بھی نہیں ہوتا کسی کی موت کا اعلان بھی نہیں ہوتا بہت افصوص کی بات کہ ایسے دن بھی خیر گزر گئے اور قدا کرے کہ ایسے دن پھر نہ آئے وبانِ کاش جس کا ذکر رہت اندوری نے اس شیر میں کیا اور ان کی وہی بات سچ ہو گئی وبانِ کاش ہمیں بھی بلالیا ہوتا آپ نے لکھا رہت اندوری نے وبانِ کاش ہمیں بھی بلالیا ہوتا وبانِ کاش ہمیں بھی بلالیا ہوتا تو ہم پر موت کا احسان بھی نہیں ہوتا تو ہم پر موت کا احسان بھی نہیں ہوتا بہت افصوص کے ساتھ کہ حضرت نے جس بات کو محسوس کی یا انہیں اس بات انہوں نے جو کسی ذریعے سے یا خیر جیسے بھی انہیں وہ بات پتہ لگ گئی شاہد انہیں وہ بات کا پتہ لگ گیا ہوگا ان کی جو طبیعت خراب تھی اور جس علالت سے وہ گزر رہے تھے آخر میں یہی ہوا کہ وہ اس دارفانی سے کونچ کر گئے اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا راحت اندوری کے لکھی ہوئی وہ آخر غزل وبان کاش ہمیں بھی بلا لیا ہوتا تو ہم پر موت کا احسان بھی نہیں ہوتا شکریہ